اسلام علیکم دوستو چائے جو ہے نو بلکل ایسی ضرورت بنے گی اور جیسے میں نے بنائی ہے لیکن آپ نے ایک کام دلو کرنا جب بھی بزار جائیں تو گھڑ کریتے ہوئی تھوڑی سی احتیاط کریں بزار میں گھڑ جو ہے وہ کافی رنگوں میں ملتا ہے ایک ہوتا ہے بہت وائٹ اور ایک ہوتا ہے اس طرح کا گھڑ لنسا تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کا گھڑ لنسا گھڑ جو ہے وہ خریدیں اور اس سے چائے باقی کے سٹیپ جہاں میں بتا رہا ہوں ہم آپ کو کو فالو کر لینے ہیں آپ نے انشاءاللہ آپ کی چائے جانے وہ ضرورت بنے گی تو چلے چائے بناتے ہیں چائے بنانے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کرنے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دوبالیں تو چلے یہ ویڈیو شروع کرنے ہیں اس چائے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے ایک پین لینا ہے پین میں پانی ڈالنا ہے آدھا کپ پانی کا ہے ہم نے دو کپ چائے کے بنانے ہیں تو دو چھوٹی الائچی ڈال دی اس میں دو ٹی سپون ہم نے اس میں چائے ڈال دی ہے اور چائے ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں گڑھ ڈال دیں گے گڑھ ہم نے شروع میں ڈالنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دودھ کو گڑھا لے کہ کعوے میں نہیں ڈالنا بعد میں ڈالنا بویل کر کے ڈالنا ایسے ڈالنا ویسے ڈالنا نہیں آپ نے یہاں پہ گڑھ ڈال کے اس کو تین سے چار منٹ اچھے سے پکا لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک سے دو چھوٹکی سونفکی ڈال دیں جو کہ میدے کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور اس چائے کو ایک بہت زبردست سا ٹیسٹ دیتی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا نادرک ڈالنا ہے دالچینی لونگ کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ ان کا فلیور جو ہے نا وہ گڑھ کے ساتھ میچ ہی نہیں ہوتا تو گڑھ کا سارا ٹیسٹ اس سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ اچھے سے پکا لیا ہے اب اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ہمارے پاس تین سو ایمل ہے یہ کھلا دودھ ہے جو بزار سے ملتا ہے بہنسوں کا فل فیٹ ملک ڈبے کا دودھ نہیں ہے اور اس دودھ کو ہم نے اوبالا بھی نہیں تھا یہ کچھا دودھ ڈال دیا دیکھنے آپ کے سامنے ہیں بلکل نہیں پھٹا اور یہ چائے بھی آپ کے سامنے بن رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہائی فلیم رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح سے چمچ سے چائے کو ہلاتے رہنا ہے جتنا ہم چائے کو ہلاتے رہیں گے اتنی چائے فلفی بن جے گی اور چائے بہت ہی زبردست بنے گی چار سے پانچ منٹ ہم اس کو پکائیں گے تو جتنا ہم نے پانی ڈالا تھا وہ ریڈیوز ہو جائے گا اس میں سے بخارات بن جائے گا باقی ہمارا دودھ بجے گا اور یہ بن جائے گی ہماری چائے گڑوالی چائے اور آپ بھی اس طرح سے چائے بنائیے گا یہ بہت ہی پرانے زمانے سے اس طرح سے چائے بنتی تھی اور آج کل تو لوگوں نے بہت سے فارمولے بتا دیئے دودھ الگ گرم کرو یہ کرو وہ کرو تو ایسے کرو ویسے کرو لیکن آپ اس طرح سے چائے بنائیے آپ کی چائے انشاءاللہ زبردست بنے گی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں چینل کے اوپر بیل کا آئیکن بھی ہوتا ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو چائے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں کپ لیں اور اس میں چائے ڈالیں چائے کا رنگ دیکھیں کتنا پیارا ہے اور چائے کا ذائقہ تو بہت ہی لا جواب ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ